اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی اور انکم ٹیکس افسران کے درمیان اعتبار بہان کرنے کے لیے یہ خصوصی تقریب چیف کمیشنر ویجنل ٹیکس آفیسر اسلام آباد آئشہ خالد کا اسلام آباد چیمبر آف کامیس اور انڈسٹریز کا دورہ اور صدر آئی سی سی آئی احسن زفر بختافی کے ساتھ احتمال ساتھ کے متد تجبیز پر خور اسلام آباد چیمبر آف کامیس اور انڈسٹریز سو بڑے ٹیکس گزاروں کی ازند اور تقریب میں اضافہ کرنے کی لیے ایک خصوصی پروکار تقریب منفقت کرے گا جس میں وزیر خزانہ انصحاق ڈار کو مہمان خصوصی کی طور پر مدو کیا جائے گا مزید اپ ڈیٹ چاننے کی لیے ہمارے ساتھ رہیے اسلام آباد چیف کمیشنر انلینڈ ریوینیو ریجنل ٹیکس آفیس اسلام آباد آئیشہ خالد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ اسلام آباد چیمبر آف کامیس اور انڈسٹریز کا دورہ کیا اور تاجر برادری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فیڈرل بورڈ آف ریوینیو ٹیکس کے نظام کو آسان اور سہل بنانے کے لیے کوشہ ہے انہوں نے کہا کہ آر ٹیو نے ٹیکس دہندگان کی ٹیکس شکایت کے اضالے کے لیے ایک شکایت سہل قائم کیا ہے اور کہا کہ آئیسی سی آئی ایک فوکل پرسن نامزد کرے جو اس سہل کے ساتھ رابطہ کر کے تاجر برادری کی ٹیکس شکایت کا اضالہ کرائے انہوں نے یقین دلایا کہ آر ٹیو اسلام آباد آئیسی سی آئی کے ساتھ مل کر کاروباری برادری کے ٹیکس مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ ٹیکس کے مقررہ اہداف کو حاصل کیا جا سکے اس خطاب کے دوران آئیسی سی آئی کے صدر ایسی زفر بختاوری نے تجویز کیا کہ ٹیکس کلچر کو فروغ دینے کے لیے اسلام آباد جیمبر آف کومرس اینڈسٹریز سو سب سے بڑے ٹیکس دہندگان کی عزت اور تقریب کے لیے چیمبر میں ایک تقریب منعقد کرنا چاہے گا جس میں وزیر خزانہ کو مہمان خصوصی کی طور پر مدھو کیا جائے اسلام آباد جیمبر آف کومرس اینڈسٹریز کے نائب صدر عزر الاسلام نے چیف کمیشنر آر ٹیو کا آئیسی سی آئی کا دورہ کرنے پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آئیسی سی آئی ٹیکس دہندگان کی سہولت کے لیے آر ٹیو کے ساتھ قریبی رابطے میں کام کرے گا کمیشنر آئی آر ویڈ ہولڈنگ ٹیکس ادنان انام اللہ خان کمیشنر آئی آئی آر آپریشنز سالد زون محترمہ عدیلہ یوسف خان پر ان کے ہمراہ تھیں